محمد آسین نیدیلیش نے سوال کہ اگر کسی مسجد میں کئی سالوں تک نماز نہیں ہوتی آئی ہو خصوصاً مغلیہ دور کی مسجدیں جو ہندوستان میں ہیں کیا اب بھی اس میں نماز ہو سکتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مسجد بہت سالوں سے بند رہے وہ مسجد نہیں کہلاتی جواب انعیت فرما دیں سرد مفتار کتاب الوقت خلد نمبر چھے صفحہ نمبر پاچ سو پچاس پر ہے کہ مسجد کے آس پاس جگہ ویران ہو گئی وہاں لوگ رہے نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھیں یعنی مسجد بلکل بیکار ہو گئی جب بھی وہ بدستور مسجد ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے توڑ پھڑ کر اس کے اینٹ پتھر وغیرہ اپنے کام میں لائے یعنی اسے مکان بنا لے یعنی وہ قیامت تک مسجد رہے گی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جو جگہ ایک بار مسجد ہو گئی تو ہمیشہ ہمیش قیامت تک مسجد رہے گی لہذا یہ کہنا کہ اب وہ چونکہ ایک زمانے تک بھی ران رہی یا ان میں نماز نہیں پڑھی گئی اس لئے وہ مسجد نہیں ہے یہ سخت جہالت ہے اور بغیر علم کے فتوہ دینا جائز نہیں ہے لہذا جو لوگ قلع تحقیق مسئلہ بتاتے ہیں اور فتوہ دیتے ہیں یہ حرام ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو بے علم فتوہ دیتا ہے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت بھیجتے ہیں لہذا بے علم فتوہ دینے سے فرحیز کرنا اجتناب کرنا لازم اور واضی ہوئی لہذا بے علم فتوہ دیتا ہے لہذا بے علم فتوہ دیتا ہے موسیقا